چائنہ کی ہوبے پروونس میں موجود یہ ہے انسان کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم 200 میٹر چوڑا اور 60 سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا 3 گوجیس ڈیم چائنہ کی سب سے لمبی ریور کے پانی کو روکے بیٹھا ہے ناظرین 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی یینگزی ریور چائنہ تو چائنہ ایشیا کی بھی سب سے لمبی ریور ہے یہ چائنہ کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آدھے سے بھی زیادہ چائنہ کو کراس کرتی ہوئی شنگھائی کے قریب ایسٹ چائنہ سی میں جا کر گرتی ہے 1911 میں شدید بارشوں کی وجہ سے یینگزی ریور میں پانی کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں فلڈ آ گیا تھا اس خوفناک فلڈ نے دو لاکھ لوگوں کی جان لی اور کئی لاکھ لوگوں کو بھگھر کر دیا تھا اس واقعہ کے 20 سالوں کے بعد 1931 میں ایک بار پھر سے یینگزی ریور بارشوں کی وجہ سے فلڈ کر گئی اور اس بار جو تباہی ہوئی اس نے پورے چائنہ کو ہلا کر رکھ دیا یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ چائنیز گورمنٹ کو اپنے نقصان کا اندازہ لگانا بھی مشکل لگ رہا تھا رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس نیچرل ڈیزاسٹر میں 30 لاکھ انسانی جانے ضائع ہوئی تھی اتنے زیادہ نقصان کے بعد بھی آنے والے سالوں میں یینگزی ریور پہ فلڈز کا سلسلہ تھم نہ سکا اس مسئلے سے جان چھڑوانے کا صرف ایک ہی آپشن تھا کہ یینگزی ریور کا پانی روک کر ایک ڈیم بنایا جائے لیکن اتنی بڑی اور وائلڈ ریور کو روکنے کے لیے چائنہ کو کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا تھری گوجیس ڈیم کی کمسٹرکشن نائنٹین نائنٹی فور میں سٹارٹ ہوئی جس پہ ایک وقت میں چالیس ہزار ورکرز کام کرتے تھے پورے ستنہ سالوں کی محنت کے بعد دو ہزار گیارہ میں یہ پوری طرح سے فنکشنل ہوا یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے اس میگا سٹرکچر میں دو کروڑ اسی لاک کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا تھا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اتنا زیادہ کنکریٹ اگر سویچر لینڈ جیسے ملک میں ڈالا جائے تو پورا کا پورا سویچر لینڈ دو فوٹ کنکریٹ کے اندر دھنس جائے گا کنکریٹ کے علاوہ یہ اپنے ریزر وائر میں اتنا زیادہ پانی سٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارث کی روٹیشن بھی سلو ہوتی ہے ناسا کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ تھری گوجیس ڈیم ارث کی روٹیشن کو 0.06 میکرو سیکنڈز تک سلو کر دیتا ہے یعنی ہمارے ارث پہ صرف اس ڈیم کی وجہ سے ایک پورا دن 0.06 میکرو سیکنڈز بڑا ہو جاتا ہے بے شک یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں ہے جس کو ہم نوٹس کر سکیں لیکن انسان کی بنائی ہوئی یہ اکیلی چیز ہے جو ارث کی روٹیشن تک کو سلو کر دیتی ہے اب ظاہر ہے اتنا بڑا سٹرکچر بنانے کے لیے خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا چائنیز گورنمنٹ نے تھری گوجیس ڈیم کو بنانے میں ٹوٹل 32 ملین ڈالرز کا خرچہ کیا تھا ایرث انگیز طور پہ سو کنٹریز ایسی ہیں جن کا ٹوٹل جی ڈی پی تھری گوجیس ڈیم کی کاؤس سے بھی کم ہے سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے اس میں ٹوٹل 32 پاورفل ٹربائن جنرنیٹرز لگے ہیں جو کل ملا کے دو لاکھ پچیس ہزار میگا وارٹ الیکٹرسٹی بناتے ہیں ڈیم کے باٹم پہ پانی کے پریشر کو ڈاؤن اسٹریم ریور میں چھوڑنے کے لیے ان ہیوی ڈیوٹی ٹربائن سے گزارا جاتا ہے پانی کا پریشر ٹربائنز کو روٹیٹ کرتا ہے اور ساتھ لگا جنریٹر ساتھ سو میگا وارٹ الیکٹرسٹی پروڈیوس کرتا ہے جہاں ڈیم بنانے سے ڈاؤن اسٹریم فلٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہیں اس سے پیدا ہونے والی بجلی چائنہ میں چھے کروڑ لوگوں کی خپت کو پورا کرتی ہے اگر اس کا کمپیریزن دوسرے پاور پلانٹ سے کیا جائے تو دنیا کا دوسرا بڑا پاور پلانٹ ساؤتھ امریکہ میں مجود ہی ٹائپو ڈیم میں انسٹالڈ ہے جس کی آوٹپٹ کپیسٹی 3 گوجیس ڈیم کے آس پاس بھی نظر نہیں آتی اپنی بڑھتی ہوئی ایکنومک ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے چائنہ کا یہ کوئی پہلا پاور پلانٹ نہیں ہے اگر دنیا کے ٹاپ ٹونٹی پاور پلانٹ کی بات کی جائے تو اس میں سے نو صرف چائنہ کے پاس ہیں 3 گوجیس ڈیم کو بنانا چائنہ جیسی کنٹری کے لیے بھی ایک بہت تف ٹاسک تھا اس کو بنانے کا پلان تو پچھلے سو سالوں سے چل رہا تھا لیکن چائنیز سیول وار اور پولیٹکل پرابلمز کی وجہ سے اس کا پلان ڈیلے ہی ہوتا گیا 1994 میں جب فائنلی اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو چائنیز گورمنٹ کو بہت کرٹسیزم فیس کرنا پڑا کیونکہ ڈیم کی وجہ سے دس لاکھ لوگوں کے گھر خالی کرانے پڑے یینگزی ریور کے کنارے جتنی بھی پاپولیشن تھی ان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری تھا آج بھی پندرہ سو سے زیادہ چھوٹے بڑے ٹاؤنز اسی ڈیم کے پانی کے نیچے موجود ہیں اگر سیٹلائٹ ایمج میں دیکھا جائے تو یینگزی ریور 1994 سے پہلے کچھ اس طرح دیکھتی تھی پہاڑوں کے بیٹ سے گزرتا ہوا ریور کا لیول ڈیم بننے کے بعد کافی زیادہ رائز ہونے والا تھا ٹھیک اسی جگہ پر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں تئیس سو میٹر لمبی اور ایک سو اکاسی میٹر اونچی کمکریٹ کی وار کو کھڑا کر کے یینگزی ریور کے پانی کو روکا گیا سیٹلائٹ ایمج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چڑھائی صرف سات سو میٹر تھی لیکن ڈیم بننے کے بعد تین ہزار چھ سو میٹر تک پھیل گئی پر سوال ہے کہ اتنے زیادہ پانی کے راستے کو بلاک کر کے اس کے آگے ڈیم کی وال کو کیسے بنایا گیا صرف ڈیم ہی نہیں بلکہ پانی میں کسی بھی قسم کے سٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے اور چائنیز انجینئرز نے بھی ایسا ہی کیا یینگزی ریور کے آدھے حصے میں پتھر ڈال کر اس کا لیول ریور کے لیول سے بھی انچا کر دیا گیا اب ریور کا پانی اس ریکاورٹ کی وجہ سے بچے ہوئے راستے سے گزرنے لگا جب پتھر سے بنا یہ کوفر ڈیم اچھی طرح سے سو گیا تو پھر اس میں ڈیم کی والز کے دو پورشن کھڑے کیے گئے اب باری تھی تیسرا پورشن کھڑا کرنے کی جس کے لیے انجینئرز کو ریور کا پورا راستہ رکنا پڑا بچے ہوئے حصے میں بھی پتھروں سے ایک کوفر ڈیم بنایا گیا اس دوران ریور کے پانی کو ڈیم کے پہلے والے دو پورشن کے ٹنل سے گزارا جاتا تھا تھری گوجیس ڈیم کی فاؤنڈیشنز کو مضبوط رکھنے کے لیے اس میں سپلوے گیٹس بھی لگائے گئے ہیں تاکہ اگر ڈیم کبھی فل ہو جائے تو پانی ادھر ادھر سے آور فلو کرنے کی بجائے ان سپلوے سے ہوتا ہوا ڈاؤن سٹریم ریور میں جا گیرے پلاڈ کنٹرور اور الیکٹریسٹی جنریشن کے علاوہ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد یانگزی ریور پہ شپنگ لائن کو بڑھانا تھا جہاں تھری گوجیس ڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے شپ لوکس لگائے گئے تھے وہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ڈیم ہے جس میں شپس کے لیے لفٹ بھی بنائی گئی ہے جی ہاں یہ لفٹ شپس کو سو میٹر کی انچائی تک چڑھاتی ہیں کیونکہ ڈیم کے ایک سائیڈ پہ پانی کا لیول ڈاؤن سٹریم سے سو میٹر انچا ہے تھری گوجیس ڈیم کے جہاں اتنے زیادہ فائدے ہیں وہیں اس نے چائنہ کے سر پر خطرے کی تلوار بھی لٹکا رکھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ڈیم چاہے کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ ہو نیچر کی طاقت کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارچوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تھری گوجیس ڈیم جس کا میکسیمم لیول 175 میٹر ہے بڑھتی ہوئی بارچوں کی وجہ سے پانی کا لیول 164 میٹر تک بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے اس خطرے کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیم میں پانی بھرنے کی سپیڈ پچاس ہزار کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے لیکن اس میں سے پانی نکلنے کی سپیڈ صرف 38,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے لمحے ڈیم کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ چیز ڈیم کو نقصان پہنچانے کا رسک بڑھا رہی ہے بڑے بڑے ڈیمز کا فیل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے آج تک ہسٹری میں ٹوٹل 114 ڈیمز کے فیلئرز سامنے آئے ہیں جن میں سے جانی نقصان کے حساب سے سب سے بڑا فیلئر بھی چائنہ کے دو ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا تھا 18 اگست 1975 کو چائنہ کی ہنان پروینس میں موجود بانچاؤ اور شیمتن ڈیمز ضرورت سے زیادہ بارش پڑھنے کی وجہ سے پانی کا لیول برداست نہ کر سکے اور ٹوٹ پڑے لاکھوں کیوبک میٹرز پانی صرف چند منٹوں میں آس پاس کی بستیوں کو لے ڈوبا اس حادثے میں جہاں دو لاکھ چالیس ہزار انسان مرے تھے وہیں ایک کروڑ سے بھی زیادہ بے گھر بھی ہوئے تھے تھری گوجیس ٹیم جو ان ٹیمز سے کہیں بڑا ہے اگر اس میں کوئی ایسا حادثہ ہوا تو یہ انسانی طریقہ سب سے بڑا حادثہ کہلائی جا سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں